ہم سبی کا سواغت کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ آپ سبی ٹک ٹاک ہوں گے آج کا ٹاپک ہے ہیلتھ ہیزرڈز کے اوپر کیونکہ آپ کا جو سیلیبز ہے فیلڈ ایسسٹنٹ اس کے اندر دیا گیا ہے ہیلتھ ہیزرڈز کے بارے میں تو یہ اس میں ہم بات کریں گے انوارنمنٹ انڈ ہیومن ہیلتھ کے اوپر جو ٹاپ ایم سی کیوز ہوں گے اور ساتھی میں جو انوارنمنٹ کے لیٹڈ ہیزرڈز سے کوئسٹن جو آج سکتے ہیں انگزام کے اندر وہ ہم ڈسکس کریں گے مائی نیم ایس ڈاکٹر ایشفاق لون اور آج ہم اسی کیوز پر بات کریں گے تو چلو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا پہلا کوئسٹن کوئسٹن سے پہلے ہم دیکھیں گے آج کا انٹرڈکشن کیا ہے یہ جو ہیلتھ ہیزرڈز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو جو ہیلتھ ہیزرڈز ہوتے ہیں یہ کیمیکل فیزیکل اور بیولجیکل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں یہ یہ کیمیکل فیزیکل یا پھر بیولجیکل فیکٹر کہاں پہ ان آور انوارنمنٹ میں ہوتے ہیں جن کا نگیٹیو ایمپیکٹ ہوتا ہے یا پھر شارٹ ٹرم ہیلتھ میں یا پھر لانگ ٹرم ہیلتھ میں تو ان کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ ہیزرڈز اب ایکسپوزر جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے یا تو ٹچ کرنے سے یا انہیل کرنے سے یا انجیکشن سے تو انڈرسٹینڈنگ در رسک آف دیز ہیزرڈز کین ہیلتھ پاس تو ٹک ایکشن تو آوائیڈ اور میٹیگیٹ دیز رسک تو رسک سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اسی لیے ہمیں ہیزرڈز کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے آج کا پہلا کوسٹن کیا ہے ویچھ ایمیٹ ویڈ ونائل فلوورز ونائل فلوورز جو ہے آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور خاص کر اگر پرائیویٹ بیلڈنگز کی بات کریں وہاں پہ ونائل فلوورز سے ہی لگے رہتے ہیں تو ان کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیلیٹس اب فیلیٹس کیا ہوتے ہیں فیلیٹس یہ پی وی سی کو سافٹنرز سافٹ کرتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں پی وی سی سافٹنرز یہ اورگینک کیمیکلز ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہے اگر اس میں ہم ایڈیشن ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ بچوں نے لے لیا اور بچوں کے اندر چلا گیا تو اس میں کیا ہوتا ہے بچوں کے اندر سائن آف ایٹوزم دیکھنے کو مل رہا ہے تو فیلیٹس جو ہوتے ہیں یہ آپ کو ونائل فلوورز کے اندر ملے گا کیونکہ یہ وہاں کا پروڈکٹ ہے اس میں کیا اندر یوز ہوتا ہے تقریباً سکسٹی پرسنٹ کا استعمال ہوتا تھا پہلے اب ریسنٹلی اس کے اوپر بین کر دیا گیا ہے جو فیلیٹس ہیں تو اب یہ فیلیٹس فری پی وی سی جو ہے آپ کے گھروں میں آپ کو ملتی ہوگی بٹ پہلے ایسا نہیں تھا پہلے جو ہے فیلیٹس کا استعمال کیا جاتا تھا ان ونائل فلوورز میں جو آپ گھروں کے اندر لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب کوششن کیا تھا کون سا کیمیکل جو ہے ونائل فلوورز کے اندر جو ہوتا ہے جو امیٹ کرتا ہے مطلب ونائل فلوورز کے اندر کیمیکل ہوتا ہے وہ ہے فیلیٹس اوکے تو کون سا کیمیکل جو ہے وہ بنائی گی ہے جو پروٹیکٹ کرتی ہے ہیومن ہیلتھ کو دیکھتی ہے جو انوانیمنٹل ہرمز یہ دورہ تو اس کا آپ کے سامنے ہیں چار دی گئی ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا انوانیمنٹ اندر ہیومن ہیلتھ انوانیمنٹ اندر ہیومن ہیلتھ دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھو جو انوانیمنٹل ایڈ ہیومن ہیلتھ ہے ای ایچ ایچ آئی ڈیڈیکیٹڈ ٹو پرٹیکٹنگ ہیومن ہیلتھ فرام انوانیمنٹ ہارمز تھرو کیا کرتے ہیں یا تو ایڈوکیشن دیتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں یا پبلک پالسیز کو پرموشن کرتے ہیں تو انوانیمنٹل ہیومن ہیلتھ جو ہے تو ہیلتھ 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 کی جب بات آتی ہے تو آپ کا اچھا امپارٹن رو رہتا ہے تو کاز کرتا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے تو اس کا جو کوئیکٹ آنسر ہے وہ کیا ہے یوزنگ پیسٹی سائیڈز یوزنگ پیسٹی سائیڈ جو ہے یہ اس کا انصر ہے یہ کاز کرتا ہے ہیلتھ ہیلتھ دیکھ ہوتا ہے کہ یہ جو پیسٹی سائیڈز ہوتے ہیں یہ ہام کرتے ہیں ہیومن ہیلتھ اگر آپ انوارنیمنٹ کے اندر پیسٹی سائیڈز کو زیادہ ڈال دوگے پیسٹی سائیڈ جو ہیں انٹینشنلی ٹاکسک سپسٹنز ہوتے ہیں جو کہ لنکڈ ٹو ویلیز ڈزی لائک کینسر تک ہو سکتا ہے برث ڈیفیکٹ تک ہو سکتا ہے میوٹیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بہت ساری جو ہیلتھ پرولمس ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں نیسٹ کوچن ہے کیا دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں یا چار ہوتے ہیں تو اس کانسر آئے گا آپ کے تین ہوتے ہیں تین کون کون سے ایک ہوتا ہے فیزیکل ہیلتھ ہیزرز دوسرا ہوتا ہے کیمیکل ہیزرز اور چوتھ تیسرا ہوتا ہے بیالجکل ہیزرز فیزیکل کب پچھے جائے اس میں گلوبل وار میں دیکھنے کو ملتی ہے کیمیکلز کے اندر فوسل فیولز پیسٹی سائٹس یا پھر ہیوی میٹلز کی بات کریں بیالجکل میں آتا ہے بیکٹیریا اور وائسز اوکی نیکس ہے جی what is the other name for infectious disease کیا ہے کیا ہم اس کو non communicable disease کہتے ہیں کیا ہم اس کو communicable disease کہتے ہیں non transmissible disease کہتے ہیں یا پھر ہم ہیڈیٹی ڈیزیز کہتے ہیں اس کا انصر کیا آئے گا communicable disease ٹھیک ہے communicable disease دیکھو infectious disease جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں transmissible disease یا پھر ہم communicable disease کہتے ہیں اوکی اس کے بعد کیا ہے next question human health کی بات کریں divide ہوا ہے into internal factor and external factor کیا یہ بات سچ ہے true ہے یا false ہے تو یہ اس کا جو انصر ہے وہ کیا ہے true ہے true کیوں ہے دیکھو دو factor جو ہیں وہ effect کرتے human health کو یا تو internal factor ہوگا یا پھر ہم external factor کی بات کریں گے جو factor جیسے mal functioning of the body parts یا پھر mal functioning of immune system یا پھر genetic disorder کی بات کریں جو exist کرتے ہیں within the human body ان کو ہم کہتے ہیں internal factor اب جو external ہے اس میں آتا ہے heart attack kidney failure یہ آتے ہیں external factor میں what is called a term which refers to an unhealthful intake of dietary nutrients healthy food full food malnutrition nutritious food تو ایسی terms کو ہم جس پہ جو intake ہو unhealthful intake of dietary nutrients تو اس کا جو انصر آئے گا وہ کیا آئے گا انصر اس کا ہے part c malnutrition کیا ہے malnutrition دیکھو جو ترم malnutrition یہ refer کی جاتی ہے to an unhealthful intake of dietary nutrients جیسے malnutrition may arise with adequate or over abundant food intake imbalance of dietary nutrients are utilize the food we eat تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر چیز جو بھی کھانی ہے اس میں آپ دیکھنا چاہیے کہ اس میں پروٹین بھی ہو ہر ایک چیز جو ہے اس میں ہونی چاہیے تب جا کے ٹھیک رہتا ہے which one of the following is a result of high exposure of radiation loss of white blood cells hair loss tooth decay leg fracture تو question کیا بتا رہا ہے which one of the following is a result of high exposure of radiation تو high exposure of radiation کون سیس میں کس قویس ہوتا ہے تو یہاں پہ بتائی گیا ہے loss of white blood cells کی بات hair loss کی جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا loss of white blood cells یہ high exposure radiation سے ہو سکتا ہے loss of white blood cells اس کا correct انسر ہے how do pollutants reach humans اب جو pollutants ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پہنچتے ہیں humans کے اندر کیا by external factor ہوتا ہے یا پھر internal factor ہوتا ہے یا پھر pollutants never reach to humans there is nothing called pollutants تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا اس کا انسر آئے گا by external factor وہ کیوں آئے گا کیونکہ جو pollutants ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں human throw the food we eat جو ہم کھاتے ہیں water جو ہم پیتے ہیں air جو ہم برید کرتے ہیں and endanger our health in both long lasting ways these pollutants cause various problems to human health and also to environment okay اس کے بار ہے how many percentage of water جو ہماری بارڈی کے اندر present ہوتا ہے human کے اندر آپ سبھی جانتے ہیں 70% ہے اس کے بار ہے جی the current rates of disease are increasing at alarming speed and most or closely linked with noon تو current rate disease increasing at alarming speed and most or closely linked with noon اس کو ہم کیا بولتے ہیں carcinogens cancer دیکھو جی current rate of disease کی بات کریں are increasing at alarming speed and link carcinogens carcinogens have become abundant in our environment in the last several decades it consists of pesticides artificial hormones etc etc یہ کرتے ہیں carcinogens cause which one after falling is an effect due to environmental pollution for human health یہ question جو ہے جتنا آپ اس کو easy لوگ اتنا آپ کے لیے یہ tough بنے گا کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے بتائیے گا جو نیچے چار option دیئے ہیں an effect due to environmental pollution for human health کیا male fertility جو ہے وہ بڑھ جائے گی کیا carcinogen cells ہیں وہ کم ہو جائیں گی کیا mental stress ہے وہ کم ہو جائے گا کیا male fertility جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس کا جو answer آئے گا decrease in the male fertility اگر environmental pollution زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے تو ہم explain کریں گے ٹھیک ہے male infertility کی بات کریں جب یہ linked ہوتی ہے pesticides air pollution exposure to lead household flame retardants surfactants and water pollution continue exposure for such environmental pollution will lower the sperm amounts in males تو یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ چیز جو ہیں اگر آپ کو دیکھ رہا ہے اگر میل جو ہے میل بھی ویڈیو دیکھ رہے اس کو چاہیے گا ان چیزوں سے بچ کر رہے اگر ایسے چیزوں کے ساتھ وہ اٹریکٹ کرے گا تو جو sperm کا amount ہوگا وہ کم ہو جائے گا جب sperm کا amount کم ہو جائے گا تو جو طاقت رہتی ہے سپرم کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بچے نہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بتائیے گا بریسٹ فیڈنگ سے ہوتا ہے بریسٹ کینسر بینگ فیزیکل فٹ سے ہوتا ہے تو سمجھ گئے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ تو ہے انٹی انٹی پرس پرس دیکھو انٹی ہوتے انٹی پرس پیرنس آر اپلائی نیر دا بریسٹ ان کونٹین پوٹنشل ہارم فول انگریڈنس انٹی پرس ہوتے ہیں جو اپلائی کرتے ہیں بریسٹ کی بلکل نزدیک اور پوٹنشل ہارم فول انگریڈنس ان کے اندر ہوتے ہیں اب جو بریسٹ کا کینسر ہوتا ہے یہ تو یہاں تک آپ کا کلیر نیسٹ کیا ہے دیر ایز ای لنک بٹوین انوارنیمنٹ ان ہیومن ہیلتھ کیا انوارنیمنٹ اور ہیومن ہیلتھ ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ابھی تک ہم تجھ ہی پڑھ رہے تھے ہے یا نہیں دیکھ دیر ای ڈریک لنک بٹوین انوارنیمنٹ ان جتنا آپ انوارنیمنٹ کو نقصان دوگے جتنا آپ پرولم کروگے اتنا آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے کیا ہوگا نقصان دے ہوگا تو آج کا ٹاپک ہم بند کرتے ہیں آگے نیکس ٹاپک جو ہمارا ہوگا ہیزارڈیس ویسٹ منیجمنٹ کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے فلال آپ اتنا جو ہم نے اپلوڈ کیا ہے یہ آپ پڑھئے گا نوٹ ڈاؤن کیجئے گا جہاں سے سمجھنا ہے جو ٹاپ پوائنٹ ہوں گے اس لئے ہم نے سمجھ روی اس لئے تو آپ جب رہی ہمارے ساتھ تیچنگ میری ویس خود حافظ